سبھی پریس والوں کا یہاں پہ بہت سواغت آف سب لوگوں کا شورٹ نوٹس پہ لوگ یہاں پہ آئے پہ ہیں جسے کی ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارا یہ پریس کانفرنس بلانے کا مقصد آپ ہماری پیچھے اس بینر پہ صاف دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلے ہمارا مہین موٹی جس طرح سے دیش میں جمہوریت کے اوپر سوال کھڑے ہیں جس طرح سے دیش میں ڈیموکریسی کو سسپنڈ کیا ہوا ہے ہم سب جانتے ہیں کہ پارلیمنٹ سے اوپوزیشنز کے ون فورٹی ون ایم پی کو سسپنڈ کر چکا ہے آج تک یہ پارلیمنٹ کی ہید میں ہندوستان کی ہسٹری میں یہ پہلی بار ہو چکا ہے ہم ڈریکلی سطح میں بیٹھے ہوئے رولنگ گورنمنٹ سے ہم پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ جمہوریت کو ختم کرنے کی کوشش کیوں کر رہا ہے یہ پورا دیش کا سوال ہے اس کے بعد ہم سب بخوبی جانتے ہیں کہ جس طرح سے دیش میں بے روزگاری کی پہل پورا آسمان چھو رہا ہے ہماری خطی لڈاک کی بات کریں تو خطی لڈاک میں بھی انیمپلائمنٹ ابھی جو گورنمنٹ جو وائر کی حساب سے ایک دو دن پہلے یہ ایک ڈاٹا آیا ہوا ہے جس میں وہ لوگ ستائیس پرسنٹ جو لڈاک کی انیمپلائمنٹ سٹ رہے ہیں اس کا ذمہ دار کون ہے کیوں لڈاک میں پبلک سرویس کمیشنز بورڈ کیوں نہیں بن رہا ہے کیوں لڈاک میں سارے گورنمنٹ جوپس گورنمنٹ کی جو ریگلریسن جوپ ہے وہ ابھی تک بڑھتی کیوں نہیں ہو رہا ہے اس پہ ہمارا سوال ہے ایک اور بات ہم سب جانتے ہیں کہ سب سے پہلے ہمیں جمہوریت کو بچائے رکھنا بہت ضروری ہے جب تک ہماری جمہوریت ہی نہیں بچیں گے تو ہماری آواز کہاں پہ ہماری آواز ہوں گے ہم کیا کر سکتے ہیں یہ بہت بڑا کٹھن سوال بن چکا ہے آج پورے ہندوستان بر میں سارے اپوزیشنز کی ایمپیس جو ہے وہ باہر بیٹے ہوئے ہیں سنگٹھن کر رہا ہے کیونکہ پارلیمنٹ میں بولنے نہیں دے رہا ہے ایک دو ریزن پارلیمنٹ میں بولنے نہیں دینے کا مقصد ہے اپوزیشنز کی ایمپیس کروڑوں ہندوستان کی آواز بن کر پارلیمنٹ میں جا کے موڈی سے عمیت شاہ سے سوال کرتے ہیں ان کو سوال صحیح نفرت ہے وہ سوال ہی نہیں چاہتے ہیں وہ سوال ہی سے ان کی الگ ایک سنگٹھن ہے سوال صحیح بچتے ہیں ہندوستان کی تاریخ میں وہ پہلا پردان منطری ہے جس نے آج تک دس سال ہونے جا رہا ہے دس سال کی ٹینر ختم ہونے جا رہا ہے آج تک ایک پریس کانفرنس تک نہیں کی کیونکہ وہ سوال سے بچتے ہیں ساتھ کو ساتھ کیا کرتے ہیں دلی میں بیٹھے ہوئے سرکار گودی میڈیا کے تھو اپنا جو وائریشن ہے وہ چلاتے ہیں ہماری ممبر آف پارلیمنٹ لداخ کی ممبر آف پارلیمنٹ پارلیمنٹ سیشنز میں ونٹر پارلیمنٹ سمجھے پارلیمنٹ میں بولنے کا موقع ملتے ہیں کبھی بھی لداخ کی انیمپلائیمنٹ کو لے کر لداخ کی سیف دار کو لے کر لداخ سٹیٹھوڈ کی مان کر رہے ہیں لداخ میں انڈیجیوال پارلیمنٹری سیڈ کی بات کر رہے ہیں کبھی بھی وہ چرچہ نہیں کریں گے وہ چرچہ نہیں کرتے ہیں ریزنز کیا ہے چرچہ نہیں کرنے کا ریزنز جو ہے ہماری ممبر آف پارلیمنٹ کو آر ایس ایس اور بی جے پی کے دختر سے لکھی وی سکرپ وہ پڑھ کے آ جاتے ہیں ہمیں کوئی کوئی ہمیں اوبجیکشن نہیں ہے کہ آپ نہرو پہ سوال مت کریں نہرو پہ سوال کرنے کی باتائیں آپ نہرو کی ہسٹری کو پہلے پڑھئے نہرو پہلا ہندوستان کا پڑھان منتری تھا جس نے انگریزوں کے خلاف لڑائی لڑی جس نے انگریزوں کے خلاف لڑائی لڑ کر اس دیش کو اس دیش کی آزاری کے لئے اپنی جان اپنی تک تیرہ سے ستارہ سال تک وہ جیل میں رہا ہمارا ممبر آف پارلیمنٹ سے صاف سگھنگ میں ایک سوال ہے کہ آپ کب بولیں گے آپ کا ٹائم ختم ہونے جا رہا ہے لگ بک تین یا چار مہنی بچے میں پارلیمنٹری الیکشن کے لئے کبھی بھی آپ لوگوں نے کبھی دیکھا کہ پارلیمنٹ میں ہماری ایم پی انیمپلائمنٹ کو کبھی بھی انیمپلائمنٹ کی اشتو کبھی اٹھایا کبھی پیسیو کی بات کی کبھی لڑاق میں سٹیٹ وڈ سکشیلوڈ کی بات کی نہیں کرتے ہیں کیونکہ وہ لوگ سوال سے ڈرتے ہیں ہمارا مین مقصد یہ ہے جس طرح سے جمہوریت کو نچوڑ کے کچوڑ کے جمہوریت کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ہم پورے سٹرونگ کنڈم کر لیتے ہیں یود کانگریس جسٹر کانگریس کمیٹی کے بین نرتلے کی ہندوستان میں جمہوریت کی نظام کو بچا رکھنا بہت ضروری ہے کچھ ڈاٹے میں آپ لوگ کچھ آنکڑ بتانا بہت ضروری سمجھتا ہوں لہذا ہمیں انیمپلائمنٹ کی میں نے ابھی آپ کو بات کر لی یوٹی بننے کے بعد پپلکس ترویس کمیشنز ابھی تک نہیں بنی ہوئی ہے کس سے سوال کریں یہاں پہ رپزنٹیٹیو نہیں ہے ایل ایج ڈی سی کی پاور ہم سب جانتے ہیں اس کے بعد آپ آ جائیے ڈسٹک لے میں ریکرٹمنٹ ہونے کے بعد ٹیچر کا جو پوسٹ ہے ان کے نوٹیفیکشن جاری ہو چکا ہے کرگل میں ابھی تک ہماری ٹیچر کی پوسٹ کے لیے پورا سکول خالی ہے پورا گورنمنٹ سکول میں سارے فوس ویکن ہیں ابھی تک کے لیے ہماری بی ایڈ اسپیرین سیٹیڈ اسپیرین وہ سب ابھی بھی اس سنگٹھن کے لڑائی لڈ رائے ابھی تک کے لیے ان کا ریکرٹمنٹ کا کوئی نوٹیفیکشن جاری نہیں ہوا ہے مین چیز کیا ہے ہم بار بار کہتے ہیں کہ لداخ میں کام کرنے کے لیے لداخیوں کو آگے رکھیں لداخ میں لداخیوں کو پریتنس دیجئے لداخ میں لداخیاں بات کریں گے لداخ میں لداخیوں کے ہیٹ میں بات کریں گے لداخ کے ساتھ بات کریں گے لداخ میں لداخیوں کو پہلا پریوٹی ملنا چاہیے ابھی پورا سسٹم کیا بنا ہوا ہے ہمارے بیوری کریٹ لوگ آورٹسورسنگ کے تھوپ پورا انڈیوجیول کہیں کہیں سے بھی اٹھا کے یہ سارے چیزیں اپنے حساب سے کروا لیتے ہیں ہم بار بار یہ کہتے ہیں کہ آورٹسورسنگ کو بند ہونا چاہیے لداخ میں ڈریک ریکرمنٹ کروا لے کب تک بنیں گے کب تک لداخ میں پبلک سروس کمیشن کب تک بنیں گے اب ہمیں انگری دی دیجے کب تک اب بننے جا رہا ہے ابھی تک تو بنائے نہیں اور خاص امپورٹن بات یہ ہے کہ لداخ میں بھی جمہوریت آہستی آہستی ختم ہو رہا ہے ہم بار بار کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ میں بولنا چاہیے پارلیمنٹ میں نہیں بولتے ہیں یہاں پہ لوگوں کی سمپیتی کو گین کرنے کے لیے اپنی بات تو رکھتے ہیں لیکن جب وہاں پہ بولنے ہوتے ہیں جب لداخ کی بات کو وہاں پہ پہ پہنچانا ہوتا ہے تو آج تک لداخ کی بات وہاں پہ پہ پہنچا ہے نہیں ہم سب بہت خود بھی جانتے ہیں سنگتھن کر کے کم سے کم تین بار چار بار ہم منشری سے بات کر رہے ہیں لداخ کی حد کے لیے آج تک ان سارے چیزوں کے اوپر سوال ہے تمہیں تھوڑا وریف کر لیں گے خادم صاحب کی انیمپلائیمنٹ اور ہماری کیا امپورٹنس رہیں گے آگے کی رنیتی اور ہمارا جو سنگتھنے کس طرح کی لڑائی لڑنا بہت ضروری ہے تھوڑا بریف کر لیں گے خادم صاحب بہت بہت شکریہ ہے عیسیٰ صاحب جیسے کہ آپ سوڑی کو بخوابی معلوم ہے کہ آج ایٹین توف ڈیسمبر کو ٹائمس آف انڈیا میں ایک ریپورٹ نکلتا ہے جس میں صرف اور صرف ایک سال میں ٹو 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 ٹی کی بیچ میں سیڈنلی شوکنگ ایک ٹین پرسن جو انپلائیمنٹ کا ریشو ڈائریکلی ہائی کر لیتا ہے جو کہ بہت افسوس اور بہت انفورچنیٹ ہے ابھی آپ دیکھو ابھی یوسف صاحب نے بھی ہمارے پیزر نے بھی بتایا کہ چاہے آپ یونیورسٹی کا یونیورسٹی میں دیکھو کالیج میں دیکھو بینک میں دیکھو اپنے لہداخ میں جہاں کئی بھی آپ دیکھو وہاں آٹسورسنگ پہ کام چلا رہے ہیں جو کہ اگر ایک انفورچنیٹ ایک انسیڈنٹ ہے حالانکہ ہمارے لہداخ میں انڈریول ایمپی صاحب نے اپنے منفرسٹو میں رکھا تھا کہ بارہ ہزار ہم جوگ دلائیں گے لیکن آج تک ہمیں معلوم نہیں آج ہم سوال کر رہے ہیں کی بارہ ہزار جوگ کر دلائیں گے ہے نا ابھی آپ دیکھو جتنے بھی جو بیچارے آٹسورسنگ پہ کام کر رہے ہیں ان کی فیچر میں بھی بارے میں بھی کوئی نیم حال ہو کوئی درزار پہ کام چلا رہے ہیں کوئی پندرہ ہزار پہ کام چلا رہے ہیں تو ہمارا یود کانگریس کمیٹی کی اور سے سرکار سے ہم گواہر لگا رہے ہیں ریکوست کر رہے ہیں کہ کم سے کم فٹ آ فٹ جلدی سے جوگ کا یا کریشن کریں اور موسٹ ایمپورٹنلی جو آپ دیکھے ہیں پہلے ہمارے یہاں جیورمنٹ کشمیر انسٹریٹیو سرویس واہ کرتے تھے جس میں ہمارے لاداخ کے بہت سارے آج کام کر رہے ہیں آفیسر بن کے اپنے سپنے پہ پہنچ کے دیش کے لئے خدمت کر رہے ہیں لیکن آج وی انفرچنیٹلی آفٹر آفٹر ڈی بائی فریکیشن آف ڈی سیونٹی آگ آج تب کوئی لاداخ کے سٹیٹیو سرویس آیا اس دکھنی بانے جس کی وجہ سے بہت سارے ایسپیرنس ان کو کافی اتک تقلیف ہو رہے ہیں کافی ایسیو بھی ہو رہے ہیں کیونکہ دن با دن ان کی ایس میں آپ سب کو معلوم ہیں جوپ میں ایس کا بھی کچھ ایشو ہوتا ہے یہ لوگ دن با دن ایلڈر ہوتے جا رہے ہیں کہی بیچارے اتنے سالوں سے جو پریسٹیوز کالیجس میں لوگوں نے پڑھائی کر کے اپنے مقصد پر نہ پہنچنا یہ بھی ایک بہت بڑی سوال ہے اور ایک چیز آپ دیکھ سکتے ہیں اور ایک چیز کیا تھا ہاں یا ہمارا جو میں جو آج کیا مدہ ہم نے کور کر لیے ایک ایمپورٹن سے بات دیکھو جو ہمیں پارلیمنٹ ہوتے ہیں جو صرف ایک ڈسٹرک کرنی ہوتے ہیں پٹیکل ایک کسی سیکشن سوسائٹی کرنی ہوتے ہیں جو کہ پور ایک انٹائر ریجن کو ریپریزنٹ کر رہے ہوتے ہیں آج افسوس کے ساتھ ہمیں کہنے کو مل رہے ہیں کہنے کو ہمیں پڑھ رہے ہیں کہ آج جو ہم جس کو ٹیمپل آف ڈیمکریسی کہتے ہیں پارلیمنٹ میں آج مور دن وان فورٹی ایمپیس کو سسپنٹ کیا ہوا ہے کیا یہ ڈیمکریسی کے ہتھیاں نہیں ہے کیوں کیوں ان کو سسپنٹ کیا جا رہے ہیں کیونکہ بار بار ایک ہی چیز سے ان کوئی دکت ہے کہ یہ سوال ان سے نہ پوچھا جائے اپنے منمرضی چلائے اپنے جو اپنے جو سکرپٹ جو ان کا سکرپٹ ہے جو بھی جو بل پاس کرنا ہے ان کو بینا اپوزیشن کے نوٹس میں لائے اپنے منمرضی سے پاس کریں تو ان کو ہم اگین ایک شیمفل آ ایکٹ ہے جو کی مور ڈیمکریسی ہم مانتے ہیں اور خاص کر اپنے لاداف میں ڈیمکریسی کو ریسٹور کیا جائے یہ ہم جب سے اپنے جو کیڑی اور اپ ایکس بوڑی اسٹیبلیش ہوئے تب سے چارپن ایجنڈا پہ اتنے محنت کیے تھے اتنے گوہر لگائے تھے آج کی اس کے اوپر بھی کوئی اتنا سیریسلی کام نہیں ہو رہے ہیں بار بار یہ لوگ دلے بلاتے ہیں کوئی اس کے اوپر ٹھوس قدل نہیں اٹھاتے ہیں تو ان کے اوپر بھی ہمارا ریکویسٹ ہے کم سے کم فاسٹ ٹریک پہ جوب دلا جائے ایل پی ایسی ایل پی ایسی اسٹیبلیش ہو اور لاداخ میں نہ صرف لاداخ میں بلکہ پورے ہندوستان میں ڈیموکریسی کو باہل کیا ہے ایک سوال بولنا بول لیا پارلیمنٹ میں جیس طرح سے سیکیورٹی بریش ہو گئی ہے تب سے یہ پارلیمنٹ کی حالات ہم سب جانتے ہیں ایک ڈیمپل اب ڈیموکریسی ایک ڈیمپل میں ایک جمہوریت کے جہاں پہ پورے ہندوستان برکے وہاں پہ سانسد بیٹے وہاں پہ سیکیورٹی بریش ہو گئی ہے امیت شاہ وہاں پہ سٹیٹمنٹ نہیں دے رہا ہے کیوں کہ بریش ہو گئی وہاں پہ سیکیورٹی کس کی کمزوری تھی اگر ایک پارلیمنٹ میں سیکیورٹی بریش ہو دے تو دیش کی کیا حالت ہوگی دیش میں کون سرکشی ہو گئی مہلائیں دلی کون سرکشی گئی ہیں یہ بہت بڑا بہت بڑی موسیقی